ٹھیک ہے دیکھو جو گینگلین سسٹ پڑھتے ہیں گینگلین سسٹ کیا ہے it is a cystic ٹھیک ہے اور degenerative swelling ٹھیک ہے یہ کیا ہے cystic and degenerative swelling swelling ہے یہ اچھا اور یہ کہاں سے arise کرتی ہے یا تو یہ tendon سے arise کرتی ہے یا تو یہ sheet سے arise کرتی ہے یا تو یہ کسی joint سے arise کرتی ہے ٹھیک ہے نا گینگلین سسٹ کی جو اس کی growth slow ہوتی ہے اور یہ کس کس میں پائے جاتی ہے 20 سال سے لے کے 60 سال کی عمر تک کے لوگوں میں پائے جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب location کی بات کریں دیکھو anywhere گینگلین سسٹ کے نہ کر anywhere in the body واؤ ٹھیک ہے لیکن جو most common sides ہیں وہ dorsal aspect of the wrist ہے اور waller aspect of the wrist ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ radial aspect میں especially یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگر examine کریں ہم کس کو ganglion swelling کو examine کریں تو یہ کیا نظر آتی یہ ایک spherical سی ہے آپ کو swelling نظر آگی smooth consistency کے ساتھ اور یہ non tender ہوتی ہے یاد رکھیں یہ swelling non tender ہوتی ہے یہ جو cystic swelling ہے یہ non tender ہوتی ہے یہ smooth ہے اور یہ spherical ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا consistency soft سے لے کے hard consistency اس میں آپ کو ملے گی اور fluctuation آپ کو ملے گی اور trans elimination بھی اس میں positive ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دیکھو needle aspiration ٹھیک ہے نا combined with steroid injection یعنی کہ نا cord وہی triamcinolone کی injection ٹھیک ہے یہ جو ہے diagnostic بھی ہے ganglion cyst کی اور therapeutic بھی ہے لیکن therapeutic 100% میں نہیں ہے therapeutic یہ 60% لوگوں میں patients میں therapeutic ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں ٹھیک ہے دیکھو جو ganglion cysts ہوتی ہیں ganglion cysts ہوتی ہیں یہ usually they are attached to the fibrous tissue ٹھیک ہے usually they are attached to the fibrous tissue یہ attached ہوتے ہیں fibrous tissue ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا old length skin کے ساتھ یہ fix نہیں ہوتا یاد رکھیں گے یہ move کرتے ہیں اچھا دوسری بات اگر examine کیا جائے نا اگر آپ examine کریں تو یہ palpable ہوتی ہے in all positions of the joint جس joint میں یہ ہے نا for example اس جگہ میں joint ہے اس جگہ میں یہ اس جگہ میں فرق یہ ہے اس جگہ میں ہے تو یہ اگر آپ joint کو یوں کریں تو بھی palpable یوں کریں تو بھی palpable وڑھوsoloin یوں کریں تو بھی palpable یوں کریں تو بھی palpable تو all positions of the joint moment میں یہ palpable ہوتی ہے انگلین سٹ ٹھیک ہے یاد رکھیں اس کے بعد یاد رکھیں جب origin کرتی ہے یہ tendon شیط سے ٹھیک ہے انگلین سٹ اگر tendon سے ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا کہا can arise from tendon Sheith in joint نا تو تو جب یہ شیت سے شیت سے یہ اوریجن کرتی ہے اس کی حصے میں they can be moved sideways شیت ہے اس طرح move کر سکتی ہے but not along the length of the tendon but ادھر ادھر move نہیں ابھی دیکھو یہ جو ہے نا شیت ہے تو یہ move کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے ادھر move کر سکتی ہے لیکن اس طرف یہ move نہیں کرے گی اس طرف ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ جو ganglion cyst کی ٹریٹمنٹ ہے یہ only it is indicated if the patient feels discomfort patient feels pain patient feels discomfort اور because of cosmetic reasons اور patient اگر زور دے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے needles سے aspirate کرنا ہے پھر ساتھ میں corticosteroids tramsinolone aid کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی old جو ٹریٹمنٹ تھی یہ تو hitting the ganglion with book and ruptured یہ old school thought تھا ٹھیک ہے نا اور جبکہ اس case میں پھر یہ recurrence بھی ہوتی تھی اس کی لیکن اس case میں بھی اس کی recurrence ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر surgical oxygen بھی ہو سکتی ہے ہم surgery میں ganglion excise کرتے ہیں لیکن under general anesthesia ٹھیک ہے use and we use bloodless field and with the tonic and and we use general anesthesia excise کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ tonic سے ہم bloodless field create کرتے ہیں اور excise کرتے ہیں under general anesthesia ٹھیک ہے اگر ہم کرنا چاہے دوسیقی